بجٹ پر عام آدمی ریلیف نہ دینے کا معاملہ بجٹ پر عام شہریوں کا سخت ردعمل سامنے آیا ہے بجٹ کو مسترد کر دیا ہے بجٹ میں کپڑا اور جوتا دس فیصد مہنگا کیا گیا ہے جس کے اثرات براہ راست عام آدمی پر پڑھیں گے بجٹ سے پہلے ہی عام آدمی مشکلات سے دو چار تھا جبکہ بجٹ کے بعد بھی کوئی بہتری کی توقع نہیں ہے مزید تفصیلات جانے کے محمد امین سے امین بتائے گا شہریوں کا کیا کہنا ہے اس پر جی بالکل بجٹ دو ہزار بیس اکیس کا اعلان زر دیا گیا ہے اور کل سے اس حوالے سے مختلف شبہ جات میں جو ہے بجٹ جو انونسمنٹ کیا گیا اس پر بیعت ہو رہی ہے عام آدمی جو ہے اس بجٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں نئے ٹیکس ایسر کے نہیں لگایا گیا لیکن پھر بھی کپڑا اور جوتا جو ہے وہ دس فیصد مہنگا کیا گیا ہے خاص طور پر جو سرکاری ملازمین کی دنخواہیں اور پینچن نہیں بڑا اس حوال سے بھی عام آدمی کیا کہنا ہے بجٹ سے عام آدمی کتنے مطمئن ہیں ہم جانتے ہیں عام آدمی جو ہے کس طرح دیکھ رہا ہے جو کل بجٹ بلائے اسلام علیکم بجٹ جو ہے انونسمنٹ کر دی گیا ہے دوزار بیس اکیس کا آپ بجٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں بجٹ سے جہاں تک میں نے اس کو دیکھا ہے کہ عوام میں مایوسی پھیلی ہے بجٹ سے بہت ہی مایوسکن بجٹ تھا سپیچلی سرکاری ملازمین کی دنخواہیں نہیں بڑھائیں انہوں نے یہ بہت ہی پہلی دفعہ شاید ہوئی ہے اسٹی میں کہ سرکاری ملازمین کی مہنگائی کی شرعہ بڑھی ہے اسی تناسف سے سرکاری ملازمین کی دنخواہیں بلکل نہیں بڑھی اور باقی یہ ایک پوزیٹیو بات ہے کہ نئے ٹیکس نہیں لگے اور باقی جو عوام کی ضرورت اشیاء کی چیزیں انہوں نے زیادہ ٹیکس نہیں کی لیکن اگر چیزیں نئے ٹیکس نہیں لگائے گا لیکن شہری مایوس ہے ہمارے انگان آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ عام آدمی ریلیف نہ دینے کا معاملہ بجٹ پر عام شہریوں کا سخت ردعمل سامنے آیا ہے بجٹ کو مسترد کر دیا ہے بجٹ میں کپڑا اور جوتا دس پیصد مہنگا کیا گیا ہے جس کے اثرات براہ راست عام آدمی پر پڑھیں گے بجٹ سے پہلے ہی عام آدمی مشکلات سے دو چار تھا جبکہ بجٹ کے بعد بھی کوئی بہتری کی توقع نہیں ہے مزید تفصیلات جانے کے محمد امین سے امین بتائے گا شہریوں کا کیا کہنا ہے اس پر جی بالکل بجٹ دو ہزار بیس اکیس کا اعلان گزر دیا گیا ہے اور کل سے اس حوالے سے مختلف شبہ جات میں بجٹ جو انونسمنٹ کیا گیا اس پر بیعت ہو رہی ہے عام آدمی اس بجٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں نئے ٹیکس اگر کے نہیں لگائے گیا لیکن پھر بھی کپڑا اور جوتا جو ہے وہ دس پیسد مہنگا کیا گیا ہے خاص طور پر جو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پینچن نہیں بڑا ہے اس حوالے سے بھی عام آدمی کیا کہنا ہے بجٹ سے عام آدمی کتنے مطمئن ہیں ہم جانتے ہیں عام آدمی جو ہے کس طرح دیکھ رہا ہے جو کل بجٹ بلائے گا اسلام علیکم بجٹ جو ہے انونسمنٹ کر دی گیا ہے دوزار بیس اکیس کا آپ بجٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں بجٹ سے جہاں تک میں نے اس کو دیکھا ہے کہ عوام میں مایوسی پھیلی ہے بجٹ سے بہت ہی مایوس کن بجٹ تھا سپیسلی سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہیں بڑھیں انہوں نے یہ بہت ہی پہلی دفعہ شاید ہوئی ہوئی ہے اسٹی میں کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بالکل نہیں بڑھیں اور باقی یہ ایک پوزٹیو بات ہے کہ نئے ٹیکس نہیں لگے اور باقی جو عوام کی ضرورت اشیاء کی چیزیں انہوں نے زیادہ ٹیکس نہیں کی لیکن مایوس کن بجٹ تھا میرے ساتھ انہوں نے کہنا ہے کہ عوام جو ہے مایوس ہے اگرچہ نئے ٹیکس نہیں لگائے گا لیکن جو ہے شہری مایوس ہے کہ جو بجٹ تھے ہمارے انگران آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ عام آدمی ریلیف نہ دینے کا معاملہ بجٹ پر عام شہریوں کا سخت ردعمل سامنے آیا ہے بجٹ کو مسترد کر دیا ہے بجٹ میں کپڑا اور جوتا دس پیصد مہگا کیا گیا ہے جس کے اثرات براہ راست عام آدمی پر پڑیں گے بجٹ سے پہلے ہی عام آدمی مشکلات سے دو چار تھا جبکہ بجٹ کے بعد بھی کوئی بہتری کی توقع نہیں ہے مزید تفصیلات جانے کے محمد امین سے امین بتائے گا شہریوں کا کیا کہنا ہے اس پر جی بالکل بجٹ دو ہزار بیس اکیس کا اعلان زردیا گیا ہے اور کل سے اس حوالے سے مختلف شبہ جات میں بجٹ جو آنونسمنٹ کیا گیا اس پر بیس ہو رہی ہے عام آدمی اس بجٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں نئے ٹیکس اکیس کے نہیں لگایا گیا لیکن پھر بھی کپڑا اور جوتا وہ دس پیصد مہنگا کیا گیا ہے خاص طور پر سرکاری ملازمین کی دنخواہیں اور پینچن نہیں بڑا اس حوالے سے بھی عام آدمی کیا کہنا ہے بجٹ سے عام آدمی کتنے مطمئن ہیں ہم جانتے ہیں عام آدمی کس طرح دیکھ رہا ہے جو کل بجٹ بلایا ہے السلام علیکم بجٹ جو آنونسمنٹ کر دی گیا ہے دوزار بیس اکیس کا آپ بجٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں بجٹ سے جہاں تک میں نے اس کو دیکھا ہے کہ عوام میں مایوسی پھیلی ہے بجٹ سے بہت ہی مایوسکن بجٹ تھا سپیشلی سرکاری ملازمین کی دنخواہیں نہیں بڑھائیں انہوں نے یہ بہت ہی پہلی دفعہ شاید ہوئی ہوئے اسٹی میں کہ سرکاری ملازمین کی دنخواہیں مہنگائی کی شرعہ بڑھئی ہے اسی تناسب سے سرکاری ملازمین کی دنخواہیں بالکل نہیں بڑھیں اور باقی یہ ایک پوزیٹیو بات ہے کہ نئے ٹیکس نہیں لگے اور باقی جو عوام کی ضرورت اشیاء کی چیزیں انہوں نے زیادہ ٹیکس نہیں کی لیکن مایوسکن بجٹ میرے ساتھ ان کا کہنا ہے کہ عوام جو ہے مایوس ہے اگرچہ نئے ٹیکس نہیں لگائے گا لیکن جو ہے شہری مایوس ہے آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ